جائے مسیح کی آپ کا پھر سے سواگت ہے ویڈنری ٹی وی میں میں پاسٹر سنیل کا شب آپ کے سامنے پھر سے ہارزیر ہوں اور میں شکا وچن لے کے سو آج پھر ہم بات کریں گے ایک نئے کریکٹر کی جو بائبل میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہنوک ہے ہنوک سو آج ہم ہنوک کے وشے میں جانیں گے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے آدم کے وشے میں جانا کین کے وشے میں جانا ہابل کے وشے میں جانا آج ہم ہنوک کے وشے میں جانیں گے کہ اس کا جیون چریتر کیسا تھا اس کا جیون پریچے کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے سو آئیے میرے ساتھ بڑھتے ہیں وچن کے انسار پرمیشو کا وچن نگال لیں گے میرے ساتھ پتپتی ادھائے پانچ ہنوک کے وشے میں پرمیشو کا وچن کیا کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بھومی کا دیکھیں اس کے جیون میں دیکھیں تو پانچ کا اٹھارہ پت میں لکھا ہے جب یہ رید ایک سو باسٹھ ورش کا ہوا تب اس سے ہنوک کا جنم ہوا ہنوک کے پتا جی کا نام یہ رید تھا سو ہم دیکھتے ہیں ہنوک آدم کی ساتھویں پیڑی سے اتھپن ہوا پرمیشو کا وچن بتاتا ہے یہودہ ایک کا چودہ دھیائے میں جب ہم دیکھتے ہیں یہودہ ایک کا چودہ دھیائے پرمیشو کا وچن ہمیں ساف سا بتاتا ہے اس لشے میں یہودہ ایک کا ایک دھیائے کا چودہ پت لکھا ہے ہنوک نے بھی جو آدم کے ساتھویں پیڑی میں تھا ان کے وشے میں یہ بہشوانی کی دیکھو پربو اپنے لاکھوں پویتروں کے ساتھ آیا ہا نا سو ہم دیکھتے ہیں اس ساتھویں پیڑی کا تھا سیونتھ جنریشن میں آدم کی سیونتھ جنریشن میں ہنوک کا جنم ہوا ہنوک کے وشے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی کل آئیو جو تھی تین سو پینسٹھ ورش کی تھی اس دنیا میں وہ تین سو پینسٹھ ورش رہا اور سب سے انوکی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ تین سو پینسٹھ ورش اس دنیا میں رہا لیکن اس کی مرتیوں نہیں گئی وہ سورگ اٹھا لیا گیا کتنی عدبود بات ہے پہلا ویکتی سنسار کا پہلا ایسا ویکتی جو سیدھا جو مرا نہیں سورگ چلا گیا آئیے ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے وہ سب سے پہلا ویکتی تھا جسے پرمیشور نے جیوید سورگ اٹھا لیا اتپتی پانت کے چوبیس میں دیکھتے ہیں ہنوک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا پھر وہ لوپ ہو گیا کیونکہ پرمیشور نے اسے اٹھا لیا تھا پرمیشور نے اسے اٹھا لیا تھا کیوں اٹھا لیا تھا ہم دیکھیں کیوں اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ جیوید پرمیشور پہ وشواس رکھتا تھا جیوید پرمیشور پہ وشواس رکھتا تھا عبرانیوں کی پستک ہمیں بتاتی ہے وہ جیوید پرمیشور پہ وشواس رکھتا تھا اس نے جیوید پرمیشور کا اپنے وشواس کے دوارہ پرسند کیا ہم ہنوک کے جیون میں دیکھ رہے ہیں اب جب آپ عبرانیوں گیارہ کا پانچ پڑھیں گے اس میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ اس نے پرمیشور کو پرسند کیا آپ اس کے جیون سے یہ جو پرسند شبد ہے آج اسی کے پیچھے پوری دنیا ہر ایک پرتن کر رہی ہے ہر ایک کوشش کر رہی ہے کہ میں پرمیشور کو کیسے خوش کروں کیسے پرمیشور خوش ہو جائے کہ میرے جیون میں بہار آ جائے میرے جیون میں خوشیاں آ جائے میرے پریوار میں شانتی آ جائے میرے سب کچھ اچھا ہو جائے میرے کام دندہ بہتر ہو جائے ایسا ہر ایک کوشش کر رہی ہے میں ایسا کیا کام کروں جس سے پرمیشور کی قرپہ مجھ پہ بن جائے اور میرے کام بھندے چل پڑے میرے کام بھندے انتی کریں برکت آئے میرے گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں حنوک کے جیون میں کہ وہ وشوات رکھتا تھا پرمیشور پہ پرمیشور پہ وشوات رکھتا تھا وشوات کے ساتھ چلتا تھا وشوات کے دعوارہ پرمیشور کو اس نے خوش کیا یہ وشوات وشوات شبد ہم بار بار دوراتے وشوات کیا ہے وشوات ہم بھی وشوات کرتے ہیں سب ایسا ہی بولتے ہیں وشوات کیا ہے وشواس کا مطلب ہے جواب ایمانداری سے جو پرمیشور نے آپ کو کام دیا اس سنسار میں آنے کے بعد جو ذمہ داریاں پرمیشور نے آپ کو اس سنسار میں دی ہے اس کو ایمانداری سے ایمانداری سے جب ہم اس کام کو پوری رتنی سے کرتے ہیں جیسا پرمیشور کا وچن کہتا ہے جن نیوموں سے ہمیں پرمیشور کا وچن سکھاتا ہے کہ اپنے پریوار کا کیسے دیکھ بھال کرنے اپنے کام دینے کو کیسے ایمانداری سے چلانا ہے کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے جو پرمیشور کا وچن سکھاتا ہے جو اس کی آگیاں ہیں جو اس کی آگیاں مانتے ہیں تب ہم پرمیشور پہ وشواس کرتے ہیں ہر بات کے لیے ہم پرمیشور پہ وشواس کرتے ہیں ہم اپنے پہ وشواس نہیں کرتے اتنا جتنا پرمیشور پہ وشواس کرتے ہیں پرمیشور میں وشواس کرتے ہیں کیونکہ پرمیشور ہی ہر چیز کا دینے والا ہے پرمیشور کے پاس سبھی وہ آشیشیں آتی ہیں سورگ سے آتی ہیں وہ ساری آشیشیں ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بہت سارے ڈیزاسٹر کے بارے میں دیکھا ہمارے جیپور میں بھی بہت سارا پانی آیا بہت سارے لوگ مر گئے دو تین دن کے اندر ہی اتنے پانی آیا کہ بہت سارے لوگ مر گئے اور پورے دیش میں اور وشو میں ایسی تراثیت ہوتی رہتی ہے کیا یہ منوشع کی بنائی ہوئی اجلا ہے یہ پرمیشور کر ساتا ہے آسمان سے بارس ٹپکانہ یہ پرمیشور کا کھا ہے پرمیشور چاہے تو سوکھا پڑ جائے پرمیشور چاہے تو باڑا جائے یہ سب پرمیشور کے ہاتھ میں ہیں ان چیزوں کا دھکار لیکن پرمیشور کو جب ہم خوش کرتے ہیں تو پرمیشور اپنی کرپا کرتا ہے اپنے گصے کو شانت کرتا ہے اور ہمارے انسار ہمارے لئے کام کرتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں جیسے ایک ماتا پتا اپنے بچے کے لئے ہر ایک وہ اچھی چیز دینا چاہتے ہیں جب وہ بات سنتا ہے بات مانتا ہے جب وہ بگڑتا ہے جب اناغیہ کاری ہو جاتا ہے تب ماتا پتا بھی گصے میں اس کو نکال بھی دیتے ہیں مارتے بھی ہیں اور اتنا اتنا کی باتیں کہتے بھی ہیں لیکن پربو کا وچن آج ہنوک کے جیون سے ہمیں سکھاتا ہے کہ پرمیشور کے وچن کے انوسار کام کیا انہیں وشواس سے چلتا رہا وشواس سے پرمیشور کو پرسند کیا پرسند کیا ہنوک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا چلتا تھا چلتا تھا ساتھ ساتھ چلتا ساتھ ساتھ کا کیا آرد ہے پربو یہ ایک قدم چلا دو قدم چلا میں بھی وہی چلوں گا جو پربو چلتا ہے جیسے پربو کہے گا ہاں ادھر آجا میں ادھر آگیا جیسے پربو آدیش دیتا ہے آگیا دیتا ہے ہمیں اسی کے انوسار کام کرنا چاہیے ہمارا نقصان ہو فائدہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں پرمیشور پر وشواس رکھنا چاہیے پربو نے مجھے یہاں پیہ رکھنے کے لئے بولا یہ کام کرنے کے لئے بولا تو مجھے کرنا ہے ذمہ داری پرمیشور کی ہے اس لئے ایمانداری سے اپنے کام کو کرنا ہے اور پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلنا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں وہیں نوی نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے پربو یہشو مسیح کے دتے آگمان کی نبوبت کری وہ کوئی نوی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے ایک ایسی بھوشوانی کری کہ یہودہ کی پتری میں ہم دیکھتے ہیں ایک کا چودہ سے پندرہ میں دیکھتے ہیں ساف ساف لکھا ہے یہودہ کی پتری میں ایک کا چودہ اور پندرہ کے وشے میں لکھا ہے ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پیڑی میں تھا ان کے وشے میں یہ بھوشوانی کی دیکھو پربو اپنے لاکھوں پوتروں کے ساتھ آیا کی سب کا نیائے کرے اور سب ہینوں کو ان کے ابھکتی کے سب کاموں کے وشے میں جو انہوں نے بھکتی ہین ہو کر کیے ہیں اور ان سب کٹھور باتوں کے وشے میں جو بھکتی ہین پاپیوں نے ان کے ورود میں کہی ہے دوشی ٹھہرائے وہ کوئی بھوشدکتہ نہیں تھا وہ کوئی نوی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے دتے آگمن کے وشے میں گواہی دی پرمیشور کے وشے میں سو سمچار بتائے کہ پرمیشور پھر سے آنے والا ہے پرمیشور پھر سے آنے والا ہے پرمیشور کا بچن آج ہمیں ہنوک کے جیون سے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ ان سب ہی لوگوں کے لئے پربو پھر آنے والا ہے اور سب کا نیائے کرے گا ان کے کرموں کے انسار نیائے کرے گا اس لئے ہم تیار ہیں ہنوک کا جیون سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ وشواس کے ساتھ چلتا رہا جیسے وہ وشواس کے ساتھ بڑھتا رہا ویسے ہی وہ وشواس کے دھورا پرمیشور کو پرسندEr کیا ہم دیکھتے ہیں اور اس کا پرنیام کیا ہوا ہے پرمیشور نے اسے جیوید سورگ میں اٹھا لیا پرمیشور نے اسے جیویت سورگ میں اٹھا لیا پرمیشور کے وچن سے ہمیں کیا سیکھنے کے لئے ملتا ہے ہنوک کے جیون سے ہمیں کیا سیکھنے کے لئے ملتا ہے ہنوک کے جیون سے سیکھنے کے لئے ملتا ہے پرمیشور پہ وشواس رکھیں پرمیشور کو پرسند کریں پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور پربو ییشو مسیح کے دتے آگمن کے لئے تیار رہیں دتے آگمن کے لئے تیار رہیں یہ پربو کا وچن ہمیں سکھاتا ہے آج ہنوک کے جیون سے کتنی مہتپون بات ہے کہ پہلا آدمی ہنوک ایسا پہلا آدمی ہوا جو مرا نہیں مرا نہیں اور سیدھا سورب اٹھا لیا گیا لوپ ہو گیا لکھا ہے گائب ہو گیا سورب اٹھا لیا گیا یدی آپ چاہتے ہیں پربو آپ کے جیون میں کام کرے تو آپ پرمیشور پہ وشواس رکھیں پرمیشور پہ وشواس رکھیں اور پرمیشور آپ کو آشیز دے گا پرمیشور کو خوش کرنے کے لئے کام کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کبھی کبھی ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پرمیشور کو نراز کر دیتے ہیں پرمیشور کی درشتی میں ہم غلط کام کر دیتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کیا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہم لوگوں کی چندہ نہ درے پرمیشور کو خوش کریں گے آپ کے جیون میں سب اچھا کام ہوتا چلا جائے گا سب بہتر ہوگا اچھا ہوگا اتم ہوگا پرمیشور آپ کو آششیں دے گا جیسے ہنوک کو سورگ اٹھا لیا سورگی آشش مل گئی سورگی ستان مل گیا ویسے ہی آپ کو بھی پرمیشور پر اس پرتھوی پر ان سورگی آششوں سے مالا مال کرے گا میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وشواز کریں پرمیشور پر وشواز کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں وشواز کے دورہ پرمیشور اپنے وشواز کے دورہ پرمیشور کو خوش کریں اور دتے آگمن کے لئے تیار رہیں کیونکہ پرمیشور ہمارا ییشو مسیح شیگر آنے والا وہ جلدی آنے والا پھر سے آنے والا ہے اور ہمارے کرموں کے انسار ہمارا نیائے کرے گا اس لئے آپ سبھی کے لئے چیتاونی بھرا یہ وچن ہے کہ ہم بالکل alert رہے ہیں آج جو بھی آپ کر رہے ہیں پرمیشور سب دیکھ رہے ہیں چاہے آپ گپت میں کر رہے ہیں چاہے کھلے میں کر رہے ہیں پرمیشور کا وچن ساف ساف پرمیشور آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے سارے کام سارے کام ریکارڈ ہو رہے ہیں ہم سب کے کام ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جب نیائے کا سمیں آئے گا تب پرمیشور ہمیں سب دکھائے گا ہم کسی ایک بات سے بھی انکار نہیں کر پائیں گے کہ یہ میں نے نہیں کیا کیونکہ پرمیشور چھوٹ نہیں بولتا ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بیبل کولج جا کر بیبل کو اچھے سے سیکھتا پر اب آپ کے لئے ہے ویجنری ٹی وی ڈیپ ہندی بیبل سٹڈی کے لئے زندگی کتنی بھی ویست کیوں نہ ہو پر ہمیں ہمیشہ ہمارے پربو کی آگمن کے لئے تیار ہونا ہوگا we will bring biblical truth for you on ویجنری ریڈیو ان ٹی وی